ایک بڑی خبر اور آ رہی ہے صاف طور پر رام گوپال یادف کی ایک نئی چٹھی سامنے آئی ہے رام گوپال یادف نے ایک چٹھی لکھی ہے پارٹی سے نکالے جانے پر آپ کو بتا دیں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نیتا جی شری مرائم سنگھ یادف نہ صرف میرے بڑے بھائی ہیں بلکہ راجنیتی میں وہ میرے گروہ بھی رہے ہیں اور رہیں گے میں تا عمر ان کا سمان کرتا رہوں گا اور وقت پر وہ ضرور اس وقت وہ کچھ ضرور آسوری شکتیوں سے گرے ہوئے ہیں جب انہیں ان طاقتوں سے وہ مکت ہوں گے تب انہیں سچائی کا احساس ہوگا میں سماجبادی پارٹی میں رہوں یا نہ رہوں لیکن اس دھرم ید میں میں شریع اکلیش یادف کے ساتھ ہوں اور انہیں دوبارہ مکہ منتری بنانے تک رہوں گا بیان جاری کر کے انہوں نے صاف طور پر یہ بات کہی ہے انہوں نے لکھایا کہ مجھے پارٹی سے نکالے جانے کا کوئی دکھ نہیں ہے لیکن میرے اوپر جو گھٹیا عاروپ لگائے گئے ہیں اس سے مجھے پیڑا ضرور ہوئی ہے پنکج جہاں ہمارے ساتھ اس وقت جڑ رہے ہیں پنکج صاف طور پر رام گوپال نے یہ بیان جاری کر کے یہ بتا دیا ہے کہ وہ اس وقت کس منٹل سٹیٹ میں ہیں جی ہاں انراکھ دیکھی آج دن کی شروعات رام گوپال یادف کی کٹھی سے ہی ہوئی تھی سویرے سویرے انہوں نے چھے بجے کٹھی لکھی تھی اپنے پارٹی کے عام نیتاؤں کے لیے اور آج جب دن ختم ہونے کو ہے شام ڈھل چکا ہے تب بھی ان کی کٹھی آئی ہے اپنے بڑے بھائی مولائم سنگھ یادف کے نام جسے انہوں نے اپنا گروہ بھی بتایا ہے لیکن جو بات اخلیس یادف نے بھی دائکوں کے ساتھ بیٹھک میں آمار سنگھ جن کو وہ انکل کہا کرتے تھے اخلیس جنہیں انہوں نے آج کھلے عام دلال کہا انہی کی بات رام گوپال یادف نے بھی مولائم سنگھ کو لکھی چٹھی میں کہی ہے بلکل آخری پنکٹیوں میں انہوں نے کہا آخری لائن میں کہ آپ ان دنوں رانتک دلالوں سے گھرے ہوئے ہیں یہ جو دلال ہیں جس کا نام انہوں نے تو نہیں لیا ہے لیکن کہیں کہیں اشارہ اسی طرف ہے جس کے چرچہ اخلیس یادف نے کی تھی اخلیس اور رام گوپال اس پوری لڑائی میں ایک ساتھ ہیں اور ایک طرف مولائم سنگھ یادف اور ان کے گھٹے بھائی شیپال یادف ہیں اور ساپ طور پر رام گوپال یادف نے جو بیان جاری کیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ لوگ تانترک راجنیتی میں انہی دلال کے نیتاؤں سے ملنا کوئی اپراد نہیں ہے یعنی شیپال نے جو عروب لگایا کہ وہ بی جے پی کے بڑے نیتا کے سمپرک میں رہے رام گوپال اس سے انکار نہیں کر رہے ہیں نہیں بلکل نہیں کر رہے ہیں وہ میری جہاں تک جانکاری ہے ابھی کچھ دنوں پہلے بھی بی جے پی کے ایک بہت بڑے نیتا سے ان کی ملاقات اور بات ہوئی تھی اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ راجنیتی میں سستا چار کے ناتے یہ سب باتیں ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں سامان طور پر ہم سادی کے ویواز ہمارو یہ سب طرح کے کارکرموں میں جاتے رہیں پھر میں تو خود پردان منطری نریند موڈی بھی آئے تھے اور اس کا بی جی کرو انہوں نے اپنی چٹی میں رام گوپال یادم نے کیا ہے اس کو گھٹیا سوچ بھی رام گوپال نے اپنے بیان میں بتایا ہے پنکج جی ہاں بالکل شیپال یادم نے جی آج پر اس کانفرنس کر کے انو پر آروپ لگا تھا جو کہا تھا کہ سی بی آئی کی جانچ سے بچنے کے لیے وہ بی جے پی نیتاؤں کے سمپرک میں تھے اس کا جواب دیا ہے رام گوپال یادم نے لیکن انہوں نے شیپال یادم کو جواب نہیں دیا ہے انہوں نے اپنے بڑے بھائی اور جن کو وہ گروہ بتا رہے ہیں ملاہمتی یادم ان کو چتھی لے کر کے اس کا جواب دیا ہے انہوں نے اور ساتھی انہوں نے صاف طور پر پنکج یہ بھی نیتا جی سے اپیل کی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ راجنیتی کے دلال اکھلیش کو ہٹانے میں اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو جائیں کسی بھی طرح یہ ایک بات اور بڑی گوھر کرنے والی بات ہے اکھلیش ہو رام گوپال ہو شیپال ہو جتنے بھی ہیں سب لوگ نیتا جی کا سمان کرنے کی بات کہتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر مقابلہ سیدھے سیدھے اگر جنتا کی بھی دکھے گا ملاہم سنگھ سے تو پھر مصیبت میں پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی اور رام گوپال نے بھی اپنی کچھے میں ان ساری باتوں کا خیال لڑکا ہے چلیے پنکج آپ نظر بنایا رکھئے گا اپڈیٹس بہت تیزی کے ساتھ آرے اس گھٹنا کرم پر آپ کی نظر بھی رہے گی اور ہم آپ کے سمپرک میں رہیں گے اپڈیٹ لیتے رہیں گے فیلاج جان کرکلے بہت بہت دھنے وعد آپ کا رام گوپال یادو نے یہ دکھایا کہ وہ کتنے آہت ہیں انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ مجھے دکھ پارٹی سے نکالے جانے کا نہیں ہے بلکہ دکھ الزام لگا کر نکالے جانے کا ہے انہوں نے کہا کہ کچھ آسوری شکتیوں سے ملائم سنگھ یادو گھرے ہوئے ہیں اور جب ایسی آسوری شکتیاں ان کے آس پاس سے ہٹیں گی تب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا انہوں نے کہا کہ ملائم سنگھ کی وہ بہت عزت کرتے ہیں کیونکہ وہ نہ کیول ان کے بڑے بھائی ہیں بلکہ ان کے گروہ بھی ہیں ساتھی انہوں نے یہ دیکھئے وہ چٹھی نیتا جی شریم ملائم سنگھ نہ صرف میرے بڑے بھائی ہیں بلکہ راج نیتی میں میرے گروہ بھی رہے ہیں یہ بیان انہوں نے جاری کیا ہے رام گوپال یادو نے اور صاف طور پر اس میں کہا ہے کہ میں تا عمر ان کا سمان کرتا رہوں گا اس وقت وہ ضرور کچھ آسوری شکتیوں سے گرے ہیں لیکن جب ان طاقتوں سے مکت ہوں گے تب انہیں سچائی کا احساس ہوگا اکلیش پرتاب سنگھ ہمارے ساتھ اس وقت اتر پردیش کانگریس سے جڑ رہے ہیں اکلیش جی اس پورے گھٹنا کرم پر کیا پرتکریہ ہے آپ کی سماجبادی پارٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے حالانکہ یہ پارٹی کا اپنا اندولینی معاملہ ہے لیکن جس پرکار سے سبدوں کا پریوک کیا جا رہا ہے اور جس پرکار سے ساری مریادوں کو تار تار کیا جا رہا ہے اور ابھی تک تو ان سارے گھٹنا کرم میں آپس میں تھا دو پھر کے بعد سے بی جے پی آگئی کہ بی جے پی سے ملے ہوئے ہیں لوگ ہیں اور سی بی آئی کے دباو میں اور یہاں تک لکھت پڑت میں جو آروپ لگا دیا ہے کہ بیہار میں جو گماغ اٹواندن توڑا تھا جو پہلے سے بھی آروپ لگتا تھا کہ بی جے پی اس کو سوکار رکھی ہو گئے اور آسری سکتی آگئی کون لوگ ہیں یہ کیا ہے ہم تو ہمیشہ کہہ رہے ہیں کہ پاٹی کے اندرونی محلوم میں ہم لوگوں کو کچھ لینا دینا نہیں ہے لیکن یہ جنتہ کو دیکھنا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں ان کا چہرہ پچانو چناؤ آگیا ہے یہ لوگ بی جے پی اور سماج باڑی پاٹی شروع سے یہ لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں وہ نیکسس ایک بار لکھا پڑ ہی میں ان لوگوں نے جنتہ کو سوکار کیا جنتہ کو ایک ساہولیت ملی گئے ہیں یہ پہچانو چناؤں پہچانے بی جان طبعہ کے چناؤں میں ان کو پہچان کر کے اوڑ دے اکھلے جی کی پرتکریہ ہم لے چکے سودانشو تریویدی ہمارے ساتھ اس وقت جڑ رہے ہیں بھاتی جنتہ پارٹی سے سودانشو جی صاف طور پر رام گوپال عادف نے جو بیان ابھی جاری کیا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ لوگ تانترک راجنیتی میں انہیں دلوں کے نیتاؤں سے ملنا کوئی اپراد نہیں ہے اور بی جے پی کے بڑے نیتا سے تین بار ملنے کارو شپال عادف نے آج صبح ہی ان پر لگایا ہے دیکھیں ایک پکش میں اگر آپ دیکھیں تو جو رام گوپال جی کہہ رہے ہیں تو جب سماج بہتی ان کو اپنے سنسدی دل کا نیتا بنایا تھا تو کسی بھی دل کے سنسدی دل کا نیتا سنسد میں انہیں دلوں کے نیتاؤں کے ساتھ ملتا رہتا ہے مجھے لکھتا بیشہ یہ نہیں ہے بیشہ اندرونی محمد ہے اس کو لے کر جو باتیں ہیں یہ سب تو بہتا بنانے کی بات ہیں اب دیکھیں جیسے ادھارن کے لیے ابھی سنسدی دل جنسہ پارٹی پر آروم لگایا جا رہا ہے اب دیکھیں یہ کتنی مہترپور اور بچیتر بات ہے کہ بھتپا بھی یہی آروم لگاتی بھاچپا توڑ رہی ہے بھاچپا توڑ رہی ہے یہاں کہہ رہے بھاچپا اس کار کے ہوا کہ پردیش کے تیزوں دلوں کے مندے بھاچپا کا ایک چلے تو کل ملا کر کے سودانشو جی اب اس میں اور راجنیتک پارٹیاں بھی کودیں گی کیونکہ بی جے پی کی انٹری ہو چکی ہے تو اب اس پر اور دلوں کی پرتکریائیں بھی آئیں گے اور کل ملا کر کے اسے باقاعدہ آگامی چناپ کے مدن نظر پرشت بھومی کے طور پر تیار کیا جائے گا بہبا دھنیواد اکھلیش جی بات کرنے کے لئے سودانشو جی ہم سے بات کرنے کے لئے